zero by s آپس میں برابہ ہے s کچھ بھی ہو اب s کو بیلانگ کرتا ہے zero by s کے جو ہے یہ zero by one ہی بنتا ہے zero by one similarly آپ یہ بھی شو کر سکتے ہیں کہ ویسے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کاموٹیٹیوٹی کی وجہ سے this is obvious منس a by s plus a by s is equal to zero by one بس یہ اس ٹیپ کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے کہ zero by یہاں s کا کوئی بھی element ہو this is equal to class of zero by one so this is zero this is zero therefore minus a by s is additive inverse of a by s additive inverse of a by s so inverses exist in s inverse d me inverses exist کرتے ہیں so having said that we come to comutativity so additive inverse exist کرتے ہیں یا ہم سوئی comment کر لیتے ہیں کہ therefore s inverse d is group under johan addition define ki a addition ki under abam nesko commutator group so we come to comutativity comutativity ای بار س اور بار س caused مطلب دیارات بار س بار سورتی تلقید اگر ہم اے بائی ایس کو بی بائی ٹی کے ساتھ ایڈ کریں یا بی بائی ٹی کو ہم اے بائی ایس کے ساتھ ایڈ کریں تو یہ دونوں ریزرٹس آپس میں برابر ہوں گے اس میں ہم صرف یوز کریں گے دی کا انٹیگر ڈومین ہوگا جس میں انٹیگر ڈومین ہونا چکہ دی میں اڈیشن کامونٹیٹو ہے تو یہ دونوں چیزیں ایڈ ہو کر آپس میں برابر ریزرٹ دیں گے تو ہم اے بائی ٹی گر پر دی ہے کہ س انٹیگر ڈی جو ہے یہ اے بیلین گروپ ہے انڈر اڈیشن جو کہ ہم نے ڈیفائن کی ہے so having said that it was about addition so we come to about multiplication multiplication ہم دونوں الگ لگ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں addition الگ سے اور ملٹی پکیشن سے لگ ساری discussion ہم اکٹھی کرلیں گے ایک اسی step یندر so far a by s b by t belonging to s inverse d we define ان کو ملٹی پلی کرنا a by s اسی اکیلیس کلاس کو b by t اکیلیس کلاس کے ساتھ ملٹی پلی کرنے کے لیے ہم جو definition دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ a اور b کو آپس میں ملٹی پلی کر لیجے اور by s اور t کو آپس میں ملٹی پلی کر لیجے ہے which is acceptable because because ایس او ٹی کا جو پرادکٹ ہے وہ بھی ایس کو بھی الان کرتا ہے چونکہ ایس اس سیٹ اف نان زیرو ڈیوائزرز ان سیٹ اف نان زیرو ڈیوائزرز اس ملٹیپلکیٹیو بھی کلوسٹ سو یہ تو ہم نے انٹروڈیوز کیا ہے ملٹیپلکیشن کو ملٹیپلکیشن اکلیس کلاسیز کی ہے تو ہی اسٹیبلیش سے یہ ملٹیپلکیشن ہے یہ ملٹیپلکیشن ہے بھی کلوسٹ سو ہی تو ہم نے انٹروڈیوز کیا ہے اس ملٹیپلکیشن ملٹیپلکیشن ہے انٹروڈیو ہے اور اس کے لئے آپ یہ کریں گے کہ آپ فرض کہا لیجئے کہ اے اپان ایس جو ہے وہ اے پرائیم بائی ایس پرائیم کے برابر ہے اور بی بائی ٹی جو ہے وہ بی پرائیم بائی ٹی پرائیم کے برابر ہے تو ہم اس پرائیم بائی پرائیم کے برابر ہے تو پروو ہم یہ کریں گے اس کے ہمیں زود پیش ہے گی اسے آپ ون کر کے نوڈ کر لیجئے اسے آپ ٹو کہ لیجئے پیچھے ون ہمیں کھا ہوا ہے اسے ٹو کہ لیجئے سو وی شر پروو دیکھ کہ اگر ہم اے بائی ایس کو بی بائی ٹی سے ملٹیپلائی کریں تو جواب وہی آئے گا جو اے پرائیم بائی ایس پرائیم کو بی پرائیم بائی ٹی پرائیم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے آتا ہے یا اس کے مہانے آپ نوڈ کر لیجئے کہ اس کے کیا مہانے بنیں گے اس کے مہانے یہ بنیں گے ان دونوں کو ملٹیپلائی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق اے بی بائی ایس ٹی ایس ایکول ٹو اے پرائیم بائی ایس پرائیم ٹی پرائیم ہم یہ چیز پروو کریں گے یا ہم یہ چیز پروو کریں گے اگر یہ دونوں آپ اس میں برابر ہیں تو انفیکٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ تو ایکلینس ریلیشن کی پراپرٹی ہے کہ اگر یہ دونوں ایکلینس کلاسز برابر ہیں تو اے بی کاما ایس ٹی آرڈر پیر اے پرائیم بی پرائیم کاما ایس پرائیم ٹی پرائیم آرڈر پیر کے ایکولینٹ ہے اور ایکولینس کی کنڈیشن جو ہے وہ پیچھے جو میں نے آپ کو دو تین دفعہ بتائی ہے وہ چیز وہ جو ایکلینس کی کنڈیشن ہے یہ کنڈیشن جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں یہ دونوں اگر ایکولینٹ ہوں تو ان کی ایکلینس کلاسز برابر ہوں گی اور اگر یہ دونوں ایکولینٹ ہوں تو یہ چیز اس کے برابر اے ٹی بی ایس کے برابر ہوگا اس لیے اے بائی ایس اگر بی بائی ٹی کے برابر ہو تو پھر اے ٹی ایس ایکول ٹو بی ایس this is by definition میں صرف آپ کے ذہن سے وہ غلط فیم ہی نکالنا چاہتا ہوں کہ ہم شاید ہے تو وہی کراس ملٹیپکیشن جو آپ کیا کرتے ہیں سکول لیول پر لیکن یہاں پر ہم ٹو دی پوائنٹ ڈی ڈیکٹیف پروف دے رہے ہیں جس جو ہماری definitions پر بیس کرتا ہے تو یہ بات ضرور ذہن میں رہ رہے آپ چاہیں تو یاد رکھنے کی ہاتھ تک آپ سمجھ سکتے ہیں ہم ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے ہم اپنی definitions کو use کر رہے ہیں so anyway if these two are equal then a b s prime t prime is equal to ہم نے یہ پروف کرنا ہے is equal to s t a prime b prime اور a prime b prime s t یہ چیز ہم نے establish کرنا ہے سو ایسا کر رہے ہیں سو ایسا کر رہے ہیں لیکن سائے لے لیتے ہیں اس کی تو left hand side is equal to a b s prime t prime and this is equal آپ associative law اور countative law multiplication کا اس کی دو تین applications کے بعد you can write it very easily this is equal to a s prime into b t prime and this is equal to اب نوڈ کیجئے a s prime کو آپ a prime s لکھ سکتے ہیں a prime s into اور b t prime کو آپ دیکھیں یہ آپ یہاں سے لکھ رہے ہیں یہاں سے a by s is equal to a prime by s prime تو therefore a s prime is equal to a prime s so a s prime کی جگہ پر آپ a prime s لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے b by t is equal to b prime by t prime تو آپ b t prime کی جگہ پر b prime t لکھ سکتے ہیں تو b t prime کی جگہ پر b prime t لکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لکھا ہے from to so we can write it in this way and this is equal to اب تھوڑی سی اور associative لہ اور competitive لہ کی manipulation کریں تو this is equal to a prime b prime multiplied with s t and this is same thing as right hand side ہم نے یہ اس کے برابر پروو کرنا تھا ہم نے یہاں سے شروع کیا اور یہ چیز ہمیں مل جاتی ہے and this is equal to right hand side so we have established that the multiplication we have defined on the equivalence classes is well defined so therefore multiplication is well defined first step اب ہم آتنی باقی steps first therefore multiplication is well defined after multiplication being well defined ہم associativity سمتل کی augment کر لیتے ہیں کہ associativity جو ہے وہ multiplication کی associativity will be inherited from associativity and multiplication in d so associativity of multiplication is inherited from d اس اپرو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ انیسلی لنگتی تو نہیں لیکن بہرحال اسے بہی آسانی سے imagine کیا جا سکتا ہے کہ this is inherited is inherited from d so have commented about associativity and multiplication let's see what is multiplicative identity so identity when we say identity in this case we mean multiplicative identity جو ہم نیو پیشن define کیا اس کے تحت multiplicative identity اور اب بڑی آسانی سے guess کہ سکتے ہیں what that is going to be so we know that one by one belonging to S inverse D is multiplicative identity because because for any A by S belonging to S inverse D اگر آپ A by S کو one by one سے multiply کریں تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں A by S ہی آئے گا اور اگر آپ one by one کو A by S سے multiply کریں تو اس کا جواب A by S ہی آئے گا دی فور one by one is multiplicative identity so this is very simple ایک بات نوٹ کر لی جی کہ one by one exactly وہی چیز ہے جو کہ minus one by minus one دو equal classes برابر ہیں this same thing as two by two this is same thing as minus two by two and then so on in fact one by one is equal to S by S for S belonging to S تو اس بات کو چونکہ یہ one by one کی equal class ہوئی ہے جو کہ S by S کی equal class ہے and you can see it very easily by definition so next we come to inverses multiplicative inverses this is again multiplicative inverses so it is very simple again you can guess it very easily so for any A S A by S belonging to S inverse D we have S by A belonging to S inverse D A A S such that A is not equal to 0 so for any non-zero element so for A belonging to this we have this belonging to this provided A is not equal to 0 such to is to one by one key and similarly اگر آپ اس ایکلینس کلاس کو اس ایکلینس کلاس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ پھر وہی آجے گا ایس اے بائی ایس یہ آجے گا ایس اے بائی ایس اے اور یہ ایکلینس کلاس وہی ہے جو کہ ون بائی ون کی ایکلینس کلاس ہے تو دیرفور دیرفور اس بائی ایس ملٹیپلیکیٹیو نورس آف ملٹیپلیکیٹیو نورس آف اے بائی ایس یہ میں دوبارہ ایمفیسائز کرنے کے لیے میں لکھ دیتا ہوں پروائیڈ اے کو زیرو نہیں ہونا چاہیے تو دیرفور ملٹیپلیکیٹیو انورسز اگزیسٹین ملٹیپلیکیٹیو انورسز اگزیسٹین س آف اے بائی ایسر انورسز دی سو ہیونگ دن نورسز دی سو ہیونگ دن نورسز اگز جو ہیونگ دن نورسز اگزیسٹین therefore s inverse d لیکن یاد رکھیں s inverse d میں اگر آپ a پان s میں a کو zero لیتے ہیں تو پھر multiple inverse exist نہیں کرتا اس لئے آپ نے اس میں سے zero element اس میں سے نکال دیا ہوا ہے s inverse d میں سے یہ zero one اگر آپ نکال دیں چونکہ آپ نے a not equal to zero b condition لگا رکھی ہے therefore this particular thing is group zero نکالنے کے بعد next we come to commutativity so commutativity commutativity of multiplication and this is very simple so we know that for a by s b by t belonging to s inverse d a by s multiplied with b by t is equal to a b by s t by our definition and this is equal to b a by t s and this is equal to b by t multiplied with a by s therefore multiplication is commutative therefore multiplication is is commutative in 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 ab ہمارا concern یاد کہ اس کے ساتھ ہے s inverse d میں سے zero element آپ کو نکالنا پڑے گا چونکہ اس کا multiplicative inverse resist نہیں کرتا تھا is commutative in this therefore for s inverse d minus zero اس میں سے نکال دیں is abelion group تو ہم نے s inverse d کو under addition abelion group پرو کر دیا ہے s inverse d میں سے zero element نکال کر ہم نے باقی جو ہے اس کو ہم نے abelion group کر دیا ہے اب صرف ایک condition رہ جاتی ہے جو ہم نے establish کر دی ہے and that is distributivity so distributivity so for this a by s b by t c by r belong to let these elements belong to s inverse d then it can be very easily verified that and in co jama kar to you do no java apse me bra bar very simple thing to a length you jata hey can this property is also inherited from distributivity of multiplication over addition in d so can be easily verified this thing and hence s inverse d is a field is equal to b s is an equivalence relation we have used the fact that d is an integral domain to d ka integral domain domain use to use in fact we have to use transitivity to reflectivity or symmetricity to me nai nai a par chhod d thi transitivity to establish ki to us go establish k nai k k k k k k k k for transitivity so this is important comment to note موسیقی 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 the distributivity as well. This S inverse D is called field of fractions of integral domain D. Let us have another node. S inverse D is called field of fractions of integral domain D. So this is field of fractions of integral domain D. So we close this thing here. اب دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم نے integral domain D سے بات شروع کی تھی اور equalization define کیا تھا. اسے equalization prove کرنے کے لئے ہمیں D کا integral domain D ہونے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ integral domain میں جو ہے zero devisor exist نہیں کرتے تو اسے everything is working well. اب question یہ ہے کہ اگر ہمیں integral domain D کی بجائے کوئی اور commutative ring with identity دے دی جائے. In general ہمیں کوئی commutative ring with identity دے دی جائے. جس کا integral domain ہونا ضروری نہ ہو تو کیا پھر بھی یہ construction جو ہے work کر سکتی ہے تو یہ بات ہم ڈیسز کرتے ہیں اور answer is yes یہ construction work کرتی ہے ہمیں equalization میں transitivity کے حوالے سے تھوڑی سی difficulty پیش آتی ہے لیکن اس کا بھی solution ہے اور جو اس inverse R جو ہم بنائیں گے that will be called ring of fractions کیونکہ اس کیس میں اس کا فیلڈ ہونا ضروری نہیں ہوگا کیونکہ ring جو ہے نا وہ necessarily integral domain نہیں ہے. So our next concept our next discussion will be about ring of fractions. ring of fractions. تو یاد کہ یہ باتیں ملتی جلتی ہوں گی ہم نے field of fractions ڈسکس کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ring جو تھی وہ integral domain تھی تو result ہمارے پاس field بنا ہے. اب ring اگر ہمارے پاس integral domain نہیں ہے تو پھر جو result ہوگا وہ روی نہیں کی فیلڈ بنا ہے. So we will call that ring of fractions. So the above construction can be carried out. Let me comment that the above construction can be carried out. for any commutative ring r with identity. for any commutative ring r with identity. کو آپ جانتے ہیں ہم ون لٹلیا کرتے ہیں سو لیٹ آر بی اکاموٹیٹو رنگ ویڈ ون سو لیٹ آر بی اکاموٹیٹو رنگ ویڈ اڈنٹیٹی ون اب دیکھئے یہ جو کنسٹرکشن اس سے پہلے ہم نے کیا نا ڈی کو انٹیگل ڈومین لے کر تو ہم نے ڈی کے وہ ایلیمنٹس لے لیے تھے جو کہ نان زیرو ہیں وہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ نان زیرو ڈی وائزرز تھے پھر جو سب سے اہم بات ہوئی تھی وہ دو باتیں تھی ایک تو یہ ہے کہ ون جو ہے وہ نان زیرو ڈی وائزر ہے اور دوسرے یہ دو نان زیرو ڈی وائزرز کا پرادکٹ بھی نان زیرو ڈی وائزر ہوتا ہے تو انٹیگل ڈومین ڈی کے اگر آپ نان زیرو ڈی وائزرز لے لیں جو کہ نان زیرو ڈی وائزرز ہیں تو وہ سیٹ جو ہے وہ ملٹیپلیکیٹیولی کلوزڈ ہوتا ہے اور اس میں ون ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیولی آڈینٹیٹی اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا تھا کہ ہم پچھلی کنسٹرکشن کر سکیں اب اگر ہمیں ایک جنرل رنگ دے دی جائے جو صرف کامٹیٹیولی رنگ وائزرز جس کا انٹیگل ڈومین ہونا ضروری نہیں ہے تو ہمیں ضرور تو ہوگی رنگ آر کے ایک ایسے سب سیٹ کی جو ملٹیپلیکیٹیولی کلوزڈ ہے اور اس میں ون موجود ہے سو لیٹ آر بی اکامٹیٹیولی رنگ ون اور لیٹ ایسے سب سیٹ آف آر دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ون جو ہے وہ ایسے کو بھی ران کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کلوزڈ انڈر ملٹیپلیکیشن ایسے کلوزڈ انڈر ملٹیپلیکیشن ہم نے ان پراپٹیز کو لے لیا ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا تھا کہ ہم انٹیگل ڈومین کے لیے فیلڈ آف فریکشنز بنا سکیں اور ایمپارٹن پراپٹی یہ تھی کہ ہم نے انٹیگل ڈومین کا جو سب سیٹ لیا تھا اسے ہم نے ایسی کہا تھا تو اس میں ون موجود تھا اور وہ ملٹیپلیکیشنٹیبی کلوزڈ تھا چونکہ نانزیرو ڈیوائزر کا پراڈک بھی نانزیرو ڈیوائزر ہوتا ہے اور ون جو ہے اسی نانزیرو ڈیوائزر اس ویل ایسی چ 45 سب سیٹ آف ایسی کنٹینس ون انڈیز ملٹیپلیکیشنٹیبی کلوزڈ اسی طرح سارا پراسس پر یہ ہوگا وی ڈیفائن آر ڈیلیشن وی ڈیفائن آر ڈیلیشن آن اور وہاں آپ نے کوئی آدھو کہ ڈی کراس ایس لیا تھا یہاں پر آن آر کراس ایس بائی آجی کے ڈیفینیشن جو ہےنا آپ نوٹ کریں گے کسی آدھتک وہی اسی طرح کی ہوگی بائی ہم کوئی دو ایلیمنٹس لے لیتے ہیں فار اے ایس اور بی ٹی بی لانگنگ ٹو اور کراس ایس سو اب دیکھیں ایکنیس ریلیشن جو ہم ڈیفائن کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اے ایس جو ہے دس اسی نوٹ بی ٹی ایفین اونلی ایف اب ذرا ریکال کیجئے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا کیا تھا اے ٹی ایس ایکول ٹو بی ایس اے ٹی ایس ایکول ٹو بی ایس پھر اے ٹی مانس بی ایس زیرو ہو جاتا ہے اسی قسم کی بات ہے ایف ایٹی مائنس بی ایس ملٹی پلائیڈ ویڈ یو ایز ایکوال ٹو زیرو فار سم یو بیلانگنگ ٹو ایس تو نوٹ کیجئے تھوڑا سا فرق ایس 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 ایکوال ٹو زیرو ایٹی مانیس بی ایس ایس ایکوال ٹو زیرو جو آپ نے ان دونوں کی ریلیٹ ہونے کی کندیشن وہاں دیفائن کی تھی جب دی آپ کے پاس انٹیگرڈ ڈومین تھا اب رنگ آر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹیگرڈ ڈومین ہو so this is the way we define ایکوالنس ریلیشن اور we will establish اس کے لئے جو پہلی کندیشن ہے ریفلیکسی ویڈیو ریفلیکسی اور سیمیترک اور سیمیترک اور سیمیترک اور سیمیترک اور سیمیترک یہ آپ خود کر لیجئے تھوڑی سی ٹیکنیکیلیٹی انوالو ہوتی ہے جب ہم ٹرانزیٹیوٹی پر آتے ہیں اس لئے میں نے پہلے کیس میں بھی ٹرانزیٹیوٹی کو اسٹیبلش کیا تھا تو وی کم ٹو ٹرانزیٹیوٹی تو ٹرانزیٹیوٹی کے لئے ہم اب جانتے ہیں ہمیں تین ایلیونس لینے ہوں گے تو لیٹ اس پہلے بھی ہم نے یہ ایلیونس لیے تھے اس بی ٹی انڈی سی آر بیلانگ ٹو آر کرس اس دین سو دیٹ کہ اے اس جو ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے بی ٹی کے ساتھ اور بی ٹی جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے سی آر کے ساتھ ہم پروو کریں گے کہ اے ایس جو ہے وہ سی آر کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے یہ ہم بات لکھتے نہیں آپ کو پتا ہی ہم نے یہی کرنا ہے دین اب یہ نوٹ کیجئے کہ کیونکہ اے ایس جو ہے وہ بی ٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اس لیے اکارڈنگ ٹو آر ڈیفنیشن آف ڈیسی سی آر کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اس لیے اے ٹی مانیس بی ایس ملٹیپلائید اے ٹی مانیس بی ایسی سی آر کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو پھر بی آر مانیس سی ٹی اور اسے بھی ہم نے ایس کے کسی ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو وہ ایلیمنٹ آپ B لے لی جئے is equal to zero because of this definition where u اور v یہ جو دونوں elements ہیں یہ ہم نے s کے elements لیا ہیں so this is because this is related with this so this should happen this is related with this so this should happen and therefore اب آپ یہاں پر u سے multiply کر دیجئے so this is atu minus bsu is equal to zero and اسے آپ v سے multiply کر دیجئے so brv minus ctv is equal to zero یہ تو simple multiplication ہے and therefore آپ bsu کو اس طرف لے آئیے تو therefore a t bsu a t u is equal to bsu and b r v is equal to c tv and therefore اب یہ step آپ میں ذرا اور سے note کرنا ہے جو ہم کرنے لگے ہیں اسے میں کرنے ہم یہ لگے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسے ہم r سے دونوں سائٹ پر multiply کرنے لگے ہیں اور v کے ساتھ دونوں سائٹ پر multiply کرنے لگے ہیں ایک question کے ساتھ you can do that تو اسے multiply کریں r کے ساتھ r a t u اور ساتھ ہی آپ right and side پر v سے multiply کر لیجئے v تو یہ یہاں پھر آجے گا یہ r bsu and v you can do that and اسی طرح سے یہاں بھی آپ یوں کیجئے کہ s کے ساتھ اور u کے ساتھ multiply s اور پھر u کے ساتھ multiply کیجئے تو یہ آجے گا s b r v is equal to s c t s b r v ہمیں میں بھول گیا اس کے اندر میں دوبارہ لگ دیتا ہوں u میں نہیں لگ سکا ہم نے u سے بھی multiply کرنا ہے so s b r v s b r v اور پھر u is equal to s c t v s c t v اور پھر u اب دیکھیں یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی جو right hand side ہے نا r b s u v وہ اس کی left hand side دیکھیں r b and then r b s and then u b یہ دونوں چیزیں آپس میں یہ اور یہ دونوں آپس میں برابر ہیں ترتیب تھو اسی چینج ہے لیکن کیونکہ ring r جو ہے وہ commutative ring ہے multiplication commutative ہے associativity کو آپ ملاج علا کر ان کو دونوں کو بلکل ایک شکل میں لکھ سکتے ہیں تو therefore this is equal to this so therefore we can write it وہ دونوں equal وہ جانے کے بعد we can write it rat u v rat u v is equal to sat sat v u let me show you that شکل میں ہم اس کو یہاں بھی لکھ لیتے ہیں ٹی یو وی ہم کٹھا کرنا چاہیں گے ٹی یو وی تو یہ ہے ٹی یو وی تھوڑا سی چینج کر سکتے ہم کاموٹیٹیوٹی کی وجہ سے اور یہاں پر آجے گا ایس سی ایس سی ان دیور فور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس لیے ہم یہ ٹی یو وی جو ہے نا یہ ہم کامل لے لیں گے تو یہ پھر آجے گا دیور فور آر اے ٹی یو وی کو ہم بریکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ذرا بات کلیر ہو جائے دسیز مائنس ایس سی اور ٹی یو وی کو ہم بریکٹ کر لیتے ہیں ہم لیٹھ ہسائے لیا ہے ساتھی ہم بریکٹ کر لیا ہے اسی کو تو سی رو اب ڈسٹیبوٹیوٹیوٹی اپلائی کریں تو دس کین بی ریٹن ایس آر اے مائنس ایس سی اور ٹی یو وی یہ ہم نے باہر کامل لیا ہے اسی کو تو سی رو اب یہ نور کیجئے کہ یہ ٹی یو اور وی جو ہے یہ ایس کو بیلانگ کرتے ہیں دیر فور ان کا جو پرادکٹ ہے وہ بھی ایس کو بیلانگ کرے گا دیر فور ٹی یو اور وی کا پرادکٹ بھی ایس کو بیلانگ کرے گا چونکہ ایس ایس کلوزڈ انڈر ملٹیپلیکیشن تو دیر فور اب دیکھیں ہم نے یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ آر اے مائنس ایس سی کو ہم ایس کے ایس کے اس ایلیمنٹ کے ساتھ تو جواب زیرو آ جاتا ہے انڈ دیر فور اے ایس 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 ریلیٹیڈ وید سی آر تو آپ دیکھیں اے آر یا آر اے اے کی بات ہے پھر مائنس سی ایس یا ایس سی اور پھر اس کے باہر ایک ایریمنٹ ایس کا is equal to zero دیر فور اے ایس ایس ریلیٹیڈ وید سی آر انڈ دیر فور وید سی آر اس ریلیٹی سی ہے پھر اس شفاع غیم اے ایریمنٹ فور اے ایر انڈ دفعام رہی بس آر دے ایک ایریمنٹ فور اے ایک ایریامہ آر ، بسطور بس لیے نوٹ کی دیئے کہ اس کیس میں ایکلنس ریلیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں ایکلنس ہمیں ریلیشن کی ڈیفینیشن جہاں نا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑتی ہے ہمیں اس کے ایلیمنٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے ڈیفائن کرتے وقت سو لیٹ می نوٹ دیکھو ایک تنگ اگین سو لیٹ می نوٹ دیکھو ایک تنگ اگلنس ریلیشن on r cross s in this case we have used elements of s یہ جو ہم باہر ملٹیپلائی کرتے ہیں used elements of s اب یہ ایک لیٹ می نوٹیپلائی کرنے کے لیے ہم s کے elements کو use کر دیں یہاں پر جو ہم نے پہلی نہیں کیا تو جب ہم ہمارے پاس ان کی ڈیوین تھی تو we have used elements of s as well we did not need to do this we did not need to do this when we were dealing with integral domain d so this is important observation and then so having established that this is an equivalence relation on r cross s we obtain equivalence classes جب equivalence relation آپ حاصل کرتے ہیں کسی set پر تو ہمیں equivalence classes ملتی ہیں so we obtain equivalence classes اور جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ہم a,s کی equivalence class کو represent کریں گے so we denote equivalence class of اس کی equivalence class کو ہم denote کریں گے a by s کے ساتھ یہ جیسے ہم نے پہلے کیا تھا lik گے بی لے لے ف کو دی Rev OR so we have a proposition so let R be a commutative ring with identity and let let R be a commutative ring with identity or with 1 and let S which is subset of R so S be a subset of R such that B such that number 1 تو یہ ہی ہے کہ 1 جو ہے وہ S کو بھی رانگ کرتا ہے اور number 2 جو ہے کہ وہ S is closed under multiplication S is closed under multiplication then S inverse R is equal to A by S such that A belongs to R S belongs to S is commutative ring with identity is commutative ring with identity 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 means multiplicative identity and it is commutative ring with identity where A by S is equivalence class of equivalence relation defined above to to equal relation to R to define above so simple سی بات ہے کہ ہم نے سب اتنا پروو کرنا ہے وہی سارا سٹرکٹر جو اسے پہلے ہم نے کیا تھا اسی کو اب ہم نے ریپیٹ کرنا ہے لیکن اس کیس میں ہمیں فیلڈ نہیں ملے گا ہمیں ایک کاموٹیٹیو رنگ ملے گی ویڈ اڈینٹیٹی تو میں سب سکیچ اس کا لکھ دیتا ہوں چونکہ ان ڈیٹیل تو ہم نے کافی کچھ اس کا کر رکھا ہے سو ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں اڈیشن پر اڈیشن پر یہ جو اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ فار اے بائی ایس بی بائی ٹی بی لانگنگ ٹو ایس انورس آر ایس انورس آر وی ڈیفائن اے اپن اے بائی ایس پلس بی بائی ٹی اے بائی ایس پلس بی بائی ٹی جو ہم نے سے پہلے دیفنیشن دی تھی س تی ان دن اے تی پلس بی ایس اور س تی چونکہ س کو بھی لانگ کرتا ہے چونکہ س تی ہے وہ ملٹیپکیٹی بھی دن اے تیرانی دیفنیشن سلام Okay, so this is the way we define addition. Next, we define multiplication. So, we define multiplication as a by s multiplied with b by t is equal to a b by s t. So, same definition, you only say, so everything else is almost same as we have done in the case of integral domain. Everything else is almost same. As we have done for the case of integral domain. So, this case of integral domain is non-zero elements. So, you can't say that your ring is a field. So, you can complete it on your own. Same structure is the same structure. So, associativity, commutativity, everything works. So, let's say that this is, this completes the proof. Now, let's say that we have a ring homomaphism. 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 homomaphism. So, let's say that this is a ring homomaphism. Let me write it. S inverse R is called ring of fractions. not field of fractions this is ring of fractions مارا topic تھا ring of fractions so s inverse r is called ring of fractions anyway تو اگر آپ کے کامپنٹیٹی ring with identity دے دی جائے r اور اس سے آپ ring of fractions s inverse r بنا لیں جہاں کے s جو ہے وہ r کا subset ہے جو multiplicatively closed ہے اور one اس set کے اندر ہے تو آپ r سے لے کر s inverse r تک آپ ایک ring ہوں ممافظم define کر سکتے ہیں f given by اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ f کو ring کے کسی بھی element a پر آپ effect کریں تو اس کا effect جو ہے وہ a divided by sorry not divided by a by one آئے گا یہ وہی چیز ہے جب r کی جگہ آپ z لے لیں اور یہ آپ کا q ہو تو یہ function جہاں یہ z کے کسی بھی element 2 کو q کے element 2 by 1 پر لے جاتی ہے 2 goes to 2 by 1 3 goes to 3 by 1 دو سورچ ہے NATO This is the same generalization ہے اسے کی so f a is equal to a by a by one so you can check that this is ring homomorphism Uh you must check that F is ring homomorphism تو this is for you to check موسیقی 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 اس پروپوزیشن میں جو ہم سٹیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں سو لیٹ جی لیٹ آر بی اکامٹیٹ ورنگ رہے ہم ٚ ہم مقشلہ ہی ٹھیکس کر چکے ہو لہا رہی ٹھیکس کر چکے ہو آر بی اکامٹیٹی بھی اکامٹیٹی ٹھیکس یک سویڑے تھے آ پاسہ کامٹیٹ پییلےということで آر بی اکامٹیٹ فی آی زیادہ مگی آپ آج پگیسے ہونکھ میں ویڈ ایڈنٹیٹی ایس انورس آر بی دہ رنگ آف فریکشن اور ایسا کہنے سے بات کیلئے رہے کہ اس ایسا سب سیٹ آف آر ویڈ ملٹیپلیکیٹی بلی کلوز ان کنٹینز بان ان ایس انورس آر بی دہ رنگ آف فریکشن رنگ آفیزم جب بھی آپ رنگ آف فریکشن بنائیں گے تو آپ کو یہ رنگ آفیزم ضرور ملے گا ایس انورس آر تک جس کی دیفنیشن آپ جانتے ہیں given by F A is equal to A by 1 so let S inverse R be the ring of fractions let G from R into B be a ring homomorphism be a ring homomorphism such that is per condition یہ ہے کہ G جب ring R کا وہ جو subset S ہے اس کے کسی element پر effect کرے گا تو G S جو ہے نا یہ unit ہوگا B میں is unit in B for any S belonging to for any S belonging to S اور S آپ جانتے ہیں یہ R کا subset ہے تو جب G S کے کسی element پر effect کرے گا تو G S جو ہے وہ unit ہوگا core domain میں یا رگ بی کی اندر we have to prove that then there exists a unique رگ homomorphism then there exists a unique رگ homomorphism S inverse R سے لے کر B تک اسے پہلے ہم نے H کہا تھا تو اسے بھی ہم H کہہ لیتے ہیں H فرام S inverse R to B such that G is equal to H circle F اور اس انداز میں liqueue چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو ایکٹری جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے اسے پہلے بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ R ہمارے پاس commutative ring with identity ہے S جو ہے اس کا ایک subset ہے جو کہ multiplicatively closed ہے اور identity element کو contain کرتا ہے تو ہم S inverse R construct کر سکتے ہیں جو کہ commutative ring with identity ہوگی اور ring سے لے کر یہاں تک ہمیں ایک ring homomafism ملے گا جو ورا simple homomafism ہے اور آپ جانتے ہیں یہ اس کے کسی بھی element A کو A by one کے ساتھ یہاں sign کرے گا یہ جیسے ہم نے لکھا ہوا ہے تو یہ proposition یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو R دیا جائے ring کے معنی commutative ring with identity تو R سے لے کر کسی اور commutative ring with identity B تک ایک ring homomafism G آپ دے دیا جائے تو آپ S inverse R سے لے کر B تک ایک unique ring homomafism ملے گا this one ایک unique ring homomafism ملے گا H اس طرح سے کہ H circle F H کا F کے ساتھ composition جو ہے H circle F is equal to G such that is اس کے معنی کہ this diagram commutes تو diagram سے یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم یہ رہے ہیں کہ ring R سے ہم یہ ring of fractions بنائیں تو یہ homomafism ہمیں ملنا ملنا ہے اگر ring R سے کسی اور ring تک بھی آپ کو یہ ring homomafism ملتا اس پر condition ہے تھوڑی سی کہ G ring homomafism جو رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں جب 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 جی ایفی کرے گا تو یہاں B کے اندر یونٹس ملیں گے آپ کو انوارٹی بل elements ہوں گے تو پھر آپ کو ring of fractions سے لے کر B تک ایک یونٹ ring homomafism ایسا ملے گا کہ اس کی composition F کے ساتھ جو جی کے برابر ہو سو لیٹس کم ٹو پروف آف اس پرٹیکل پروپوزیشن ہم define کرتے ہیں we define سب کچھ ہمیں گیون ہے ہم نے صرف H کو define کرنے ہے so we define H جو کہ S inverse R سے لے کر B تک ہم نے define کرنے ہے define we define this S S inverse R کے elements آپ جانتے ہیں وہ اس قسم کے ہوں گے A by S جو ایک لیٹس کلاس ہے A by S اس پر جو H کا effect ہے effect of H on A by S is equal to یہ ہوگا G A یہ بات اس سے پہلے بھی ہم نے discuss کی ہوئی ہے جب ہم Z سے ہم نے field ریشنل نمبر بنایا تھا اس بات اس جنرل لائزیشن ہے H A by S is equal to G A multiplied with G of S کا inverse so this is the way we define so یہ میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں کہ verify that H is ring home آف اسے آپ خود verify کر لی جائے کہ this is ring home آف آف سو جو ضروری چیز میں رکھ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہم یونیکنس سمیہ اسٹیبلش کرنی ہے کہ H is یونیک رنگ home آف 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 سو وی کم تو یونیکنس تو یونیکنس اسٹیبلش کرنے کے لئے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک اور بھی رنگ home آف 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 جس کی کمپوزیشن H کے ساتھ آپ کو G دیتی ہے سو سپوز that سپوز we have 5 5 کہہ لیجی سے 5 from S inverse R to be such that such that G is equal to 5 circle F H circle F ہے H کی جگہ اگر 5 لے لیں تو G is equal to 5 circle F that is diagram کی شکل میں باز رہ زیادہ آسانی سے نظر آتی ہے تو we form the diagram that is تو یہ سیمپل سی بات ہے یہ رنگ آر ہے یہ اس کی رنگ آف ریکشن ہے اور سے لے کر رنگ آف ریکشن تک ہمارے پاس محافظم ہے جو ہم جانتے ہیں ہمیں ہمیشہ ملتا ہے جسے F کہا ہوا ہے جو کسی بھی element A کو A بائی ون پر لے کر آتا ہے اب R سے لے کر ہمیں B تک ایک رنگ محافظم G دیا گیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک اور رنگ محافظم یہاں پر ہے S inverse R سے لے B تک F یہ دائیگرام کمیوٹ کرتی ہے کمیوٹ 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 کرنے کے معنی یہ ہے کہ G جو ہے وہ F circle F کے برابر ہے F کی کمپوزیشن کے برابر ہے تو فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک اور بھی ایسا رنگ ہومو محافظم ہے F جس کے لئے ڈائیگرام کمیوٹ کرتی ہے پرو ہم یہ کریں کہ F exactly وہی ہے جو ہم نے H کو define کیا تھا ہم نے H کو کیسے define کیا تھا H کا A upon S پر effect یہ ہے اسے میں 1 کہہ دیتا ہوں تا کہ ہم اسے پھر refer کر سکیں تو H کا A upon S پر effect ہے G A G S کا inverse جو کہ G S invertible ہے یا unit ہے سو سپوز فائے ہمارے پاس ایک ایسا ونگ ہومو محافظہ میں جس کے لئے ڈائیگرام کمیوٹ کرتی ہے G is equal to 5 circ F اب یہ دیکھ ہے کہ now فار اس کو بیلان کرنے والا کوئی element لے لی جی ہے A by S belonging to S inverse R اور اس پر ہم فائے کو apply کرتے ہیں فائے A by S اب فائے جہا نا وہ رنگ ہوں محافظ میں ہے اور A by S کو آپ لکھ سکتے ہیں A by 1 multiplied with 1 by S یہ ہماری ملٹیپلی کے ڈیفنیشن کے مطابق یہ ہے اور فائے چکہ رنگ ہوں محافظ میں so this can be written as فائے A by 1 ملٹیپلائیڈ رنگ جی ایفکٹ کرے گا تو جی A جو ہے وہ B کا ایلیمیٹ ہوگا تو جی A جو ہے نا یہ برابر ہے اور جی جو ہے نا یہ فائے سرکل F ہے جی جی فائے سرکل F تو جی جگہ فائے سرکل F آپ لکھ سکتے ہیں تو فائے سرکل F کا A پر ایفکٹ جو ہے نا this is equal to five of F A اور F A کا ایفکٹ آپ جانتے ہیں this is equal to five of A by 1 اب five of A by 1 is result of GA and اب five کا یہ ہم نے five کا ایفکٹ دیکھا ہے A by 1 پر یہ چیز ہے this shows that GA اب ہم five کا ایفکٹ 1 پر 1 upon S پر دیکھتے ہیں and five 1 upon S is equal to five of 1 upon S آپ جانتے ہیں کسی آپ لکھ سکتے ہیں S upon 1 کا inverse 1 upon S can be written as S upon 1 کا inverse and this is equal to five of S upon 1 1 inverse کیونکہ five جو رنگ ہو مما فزم ہے تو inverse پر five کا effect five کے inverse کے برابر ہوگا and this is equal to G of S کا inverse to to abdیک five one upon S is equal to G of S ka inverse phi of A upon one is equal to G A and then phi of one upon S is equal to G of S ka inverse تو آپ دیکھیں یہ exactly وہی definition آئی ہے جو ہم نے H کی definition دی تھی H G A G of S کا inverse G A G F S کا inverse پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے یہاں تک کوئی بھی رنگ ہو مما فزم لی جی اس کا result یہ ہی آئے گا تو five A upon is equal to H A by S and this is for R A by S belonging to S inverse R and therefore یہ جو five ring مما فزم ہے یہ exactly